اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا چائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا اگر اسلام کے اندر بھیگ مانگنا چائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیگ مانگ لیتا میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں تنی بھیگ مانگنا اور میری بہنوں معاشرے کی اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے جل سے ہوتے تو میلا لگتا ہے اور میلا لگتا ہے تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں ان کی لپشٹک بھی ہوتی ہے پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں جہاں تالات کی اندر ایک طرف لڑکیاں اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہو وہاں سے کونسی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں غور کرو میرے پیارے ساتھیوں جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو یاد کرو جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو اے علی میری ایک وسیعت ہے اس کو نوٹ کر لینا حضرت علی نے کہا تم میری بیوی ہی نہیں تم میری وائف ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو بتاؤ تمہاری کیا وسیعت ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا کہنے لگی فاطمہ آئے علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو میری لاش کو کفن سے ڈھانگ دینا سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چار پائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کی اندھیرے میں لے جانا عشاء کی نماز کے بعد دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا میری قبر کو دن میں میری لاش کو دن میں نہ اتار نہ قبر میں حضرت علی نے کہا آئے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا لیکن رات میں ہی کیوں دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آگئی تو تم رات کی وسیعت کیوں کر رہی ہو دن میں کیوں نہ دفن کروں رات میں کیوں دفن کروں تو حضرت فاطمہ کہ جواب یہ تھا میری ماں اس جواب کو سنو میری بہنوں اس جواب کو سنو میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو حضرت فاطمہ نے کہا آئے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چار پائی پہ اٹھا گے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے چہرہ تو دور میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہتی یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وسیعت کر رہی ہیں وہ موبائل چلانے والی ہو سوچو وہ فیس بک چلانے والی ہو سوچو وہ وارساب پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو سوچو شاید تمہارے ہی بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی اندر داخل نہ ہوں گی لا ید خلن الجنہ و لا یجن نریحہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی میری بہنوں اپنے آپ کو سبھالو میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سبھالو پورا مہراشت میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڈکیوں نے کوٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں کتنی غیر مسلم کتنی مسلمان لڈکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادین کے ساتھ ہو میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روگنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں یہ اسی بے پردگی کا حال ہے یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایڈوکیشن لینے کا نتیجہ ہے میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ میری قوم کی بیٹیوں بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت دو اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے کالجوں میں اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لئے ورگنسی نہیں دی جا رہی ہے کہا جا رہا جگہ پھل ہو گئی اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لئے جگہ موجود ہیں لڑکیوں کے لئے اتنا کوٹا موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہی نہیں سکتا ہے محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے میری بہنوں ان سادشوں کو ناکام کرو میری قوم ان کی بیٹی ہو ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو محمد رسول اللہ کی شریعت پر آرچ نہ آنے دو محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ آج کس دور میں بچاؤ کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو اپنے آپ کو فیس بوک اور وارساب اور میسنجر سے بچالو اور اسلام کی خدمت کرو حضرت فاطمہ جزا پردہ کرو اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کے اور بھائیوں کی عزت ان کی چلی چلی نہ ہو